تو بھائی جیسے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ وائٹ جاوہا بھی آپ کو جو ہے وہ لگا کے کالونی میں دکھائیں گے وائٹ جاوہا کی کالونی بنا رہا ہے کالونی میں شفت کر رہا ہے وائٹ جاوہا کو اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کالونی ہے یہ ہمارے پاس کالونی ہے یہ اس کے اندر کچھ پیسز جو ہے وہ بجری کے پڑے ہوئے صحیح ہے تو اس کو ہم خالی کریں مٹکیاں لگا دی ہیں ہم نے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے میں مٹکی بنائے اور یہاں پہ لگا دی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ یہ پیر پکڑنا سٹارٹ کر دیں گے مٹکیوں کو ملتہ بھی تو بھائی جیسے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ وائٹ جاوہا بھی آپ کو جو ہے وہ لگا کی کالونی میں دکھائیں گے وائٹ جاوہا کی کالونی بنا رہا ہے کالونی میں شفت کر رہا ہے وائٹ جاوہا کو پہلے سے ہمارے پاس کالونی موجود ہے وائٹ جاوہا کی جو کہ تقریباً جو ہے وہ دس پیر کی ہیں اب یہ پندرہ پیر کی کالونی ہم دوبارہ سے وائٹ جاوہا کی لگا رہے ہیں تو ٹوٹل ہمارے پاس پچیس پیر ہو جائیں گے تو کولونی پہلے خالی کریں گے وہاں بجری ڈالے ہوئے تھے اس کے پاس میل فی میل کنفونگ کر کے کولونی کے اندر ڈالیں گے اور انشاءاللہ مٹکیاں بھی ہاتھ کے ہاتھ لگا کے آپ کو دکھائیں گے کیونکہ اس طرح کیسے نیسٹنگ کرتے ہیں اور مٹکی جو ہے وہ کیسے سیڈ کرتے ہیں جاوا کی کیسے لگاتے ہیں تو چلیں آپ کو پہلے کالونی لکھاتے ہیں اس کے پاس بجری پکڑتے ہیں کالونی سے تو ہمارے پاس جو ہے وہ اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کالونی ہے یہ ہمارے پاس کالونی ہے یہ اس کے اندر کچھ پیسس جو ہے وہ بجری کے پڑے ہوئے صحیح ہے تو اس کو ہم خالی کریں گے تقریباً یہ دھائی فٹس کی چوڑائی ہے کالونی کی اور یہ اس طریقے سے آٹھ فٹس کی لمبائی ہے اور ہائٹ بھی تقریباً آٹھ سے نو فٹ ہے اس کی بہت زبردست کالونی ہے ٹھیک ہے تو اس کو خالی کریں گے انشاءاللہ اور یہ وائٹ جاوہ کے لئے بہت بہترین کالونی ہے وینٹیلیشن بھی اچھی ہے یہاں پہ ابھی تو فیلال بند کیا ہوا ہے کیونکہ بارشوں کا موسم ہے آپ کو پتا ہے تو یہاں سے اکھڑکی وغیرہ وینٹیلیشن بھی آتی ہے ساری چیزے بہترین تو چلیں پہلے بجری پکڑتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ جاوہ یہاں پہ چھوڑتے ہیں اور پہلے بھائی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یاوہ ہے وائٹ والی ٹھیک ہے اس کو پکڑیں گے اور اس کو خالونی میں چوڑنا ہے تو ہم نئے سیمیل بھی تنکو کرنا ہے ہمیں یہ بس ویڈ والے پڑھ جاوہ ہے یہ جو ہے وہ فیمیل ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیمیل ہے بس ویڈ والے انشاءاللہ دیکھیں یہ فیمیل ہوگا ہے ہمارے پاس اور یہ بس ویڈ والے انشاءاللہ یہ جاک کریں تیل ناکہ شر devotees 6 شار جب شر پڑھ سارے بھگڑ لی ہیں ٹھیک ہے آہ پندرہ کے پندرہ پیر بھگڑ لیے اب اس میں کچھ مین ہیں ٹھیک ہے اور یہ سیمین سے اوپر بھی کچھ مین ہیں لیکن ان کو ٹھوڑا ٹائم لگے گا آہ بڑے ہونے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب انشاءاللہ ان کو مٹکیا میں ہم لگائیں گے ان کو تو خیر ابھی لگانا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے کیونکہ ابھی اگر ہم لگائیں گے مٹکی تو مصلا یہ ہے کہ یہ جلدی بریٹ پہ آئیں گے نہیں یہ دیکھیں سلور کی مٹکی لگائیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں چیک کریں جو کالونی میں چھوڑتے ہیں جو کالونی ہم نے خالی کی اس میں چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد کلور جاوا کی جو کالونی ہم نے منایتے ہیں مٹکیاں لگاتے ہیں تو کالونی میں لے آئے بھائی یہ کالونی ہے یہ آپ کالونی چیک کریں ماشاءاللہ ٹھیک ہے چھت بھی بہترین ہے کوئی پانی تپک نے کہا ٹیم کی زیادر ایسا مسئلہ نہیں ہے کیلئے لگائی ہوئی ہیں بھائی یہاں مٹکیوں کے لئے ٹھیک ہے تو یہ جالی اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ بڑے شیطان ہے ان کو یہاں پہ نہیں رکھیں گے ان کی ٹانگیں کھیش لیں گے ٹھیک ہے ان کی جگہ ہم چینج کریں گے یہ را پیلٹ جو ہے نا یہ ہم نے پٹھوں سے بڑے کی ہے ہنٹے میں چھوڑ دیئے چلے بھائی ان کو نکالتے ہیں چلو بیٹا نکلو خودی نکلو چلو یہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے کہ وہ کی گھر تو سارے بھائی کالونی میں چھوڑ دیے اب یہاں پلائے بھائی کریں گے بہتری تھوڑے ٹائم کے بعد ان کو لگائیں گے باکس میں 15 پیرنٹ ہوتے ہیں ان کے ذرا سٹکو اگر ابھی ہم سائٹ کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد اس کو موکس ہوئی رہا لگائیں چلے آپ کو جو ہے وہ مٹکی لگا کے دکھاتے ہیں ہماری جعوہ کے کالونی ہے یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ جعوہ چھوڑی تھی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ انشاءاللہ بھی مٹکیاں لگانے کا کام سٹارٹ کریں گے تو یہ جعوہ تو ہماری پھول بڑی ہے بریڈر جعوہ ہے ساری اس کے اندر کچھ پٹھے بھی ہم نے چھوڑے تھے اور کچھ جو ہے وہ زیادہ پٹھے نہیں تھے کمی تھے لیکن یہاں پہ بریڈر زیادہ ہیں انشاءاللہ مٹکیاں لگاتے اور مٹکی کیسے بنا کے لگاتے ہیں گھاس ہم خود ڈالیں یا چھوڑیں وہ انشاءاللہ وہ آپ کو ساری چیزیں دکھائیں گے تو یہ ہمارے پاس مٹکیاں ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ گھاس ہے جو کہ ہم لے کے آئے تھے لیاری سے ٹھیک ہے اب یہ مٹکیوں میں پہلے سب سے پہلے میں ہم نے جو کام کرنا ہے وہ موٹین کا کوپیکس ہے وہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو موٹین کا نہیں ملا تو آپ کو یہ اور بھی ڈال سکتے ہو یہ ہمارے پاس ٹائگر کا بھی ہے لیکن یہ ہے کہ ٹائگر سے اچھا موٹین ہے موٹین آج کل شورٹ ہے مل نہیں رہا مہنگا ہے اس وجہ سے نہیں ہے تو چلی یہ پہلے پاتہ ڈالیں گے اس میں تک ہے آپ کو دخل نہیں ہمیں ہمیں ڈال دیا ہے تو یہ تو نہیں ہمارے جو چاہر میں اپنے اپنے کوپیکس پہلے ڈالیں گے اس کے لئے آئے ہیں تو پہ ہم ڈالیں گے اس کے لئے ہیں اس طرح سے گھاس اپنے دینے اور اس کے اندر ڈال کے اپنے گھوسلا ایسا بنانا ہے جیسے کہ پرندے بناتے ہیں گھوسلا مرد جاوہ خود بناتی ہے گھوسلا ایسا اپنے گھوسلا بنانا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ دیکھیں گھوسلا بن گیا اگر آپ یہ بنا کے ڈالیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ جاوہا کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا گھوسلا کو سیٹ کرنے میں ورنہ وہ ایک ایک تنکہ اٹھا کے جائے گی زیادہ ٹائم گایا کرے گی کیکہ آپ نے اندر بھی ڈال دینا ہے کالونی کے لیکن آپ نے اس طریقے سے گھوسلا کر بنا دیا تو انشاءاللہ اس کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی یہ چیک کریں ڈال دیکھیں ڈال دیکھیں اس طرح سے دوسری مٹکی ڈھائیں کہ ہم جاوہا کے لیے ہم تھوڑی بڑی مٹکی لگا رہے ہیں تاکہ وہ اچھکے طریقے سے بعد وقت ایسا ہوتا ہے کہ جاوہا کے اندر جو ہے وہ بچوں کے تعداد زیادہ ہوتی ہے تو مٹکی تھوٹی پر جاتے ہیں ڈال دیکھیں یہ دیگی بچوں کو بہتری لائیں گے اسی طریقے سے کر کے آپ نے ساری مٹکیاں بنا دیں گے اسے ہی ہے اور اس کے بعد ساری مٹکیاں لگا دیں ہوگی جوڑ تو بھائی مٹکیاں لگا دی ہیں ہم نے ٹھیک ہے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے مٹکی بنائیں اور یہاں پہ لگا دی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ یہ پہر پکڑنا سٹارٹ کر دیں گے مٹکیوں کو ٹھیک ہے ابھی جو ہے وہ کو ہم نے مٹکیاں لگائیں ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے پندرہ مٹکیاں لگائیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً سولہ سترہ پیر ہے تو انشاءاللہ اللہ لگائیں گے مٹکیاں ٹھیک ہے تو بیس پیر ہے میرا خیال سے کتنے پیر ہے بیس پیر ہے تو بیس پیر میں تقریباً جو ہے نا وہ تیس چوبیس مٹکیاں لگائیں گے اب یہاں پہ لگا دی یہ نیچے اور لگانی ہے کیلیں وگرہ ٹھیک ہے تو یہ جس آپ کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ ویڈیو بن گیاں بھی مزید مٹکیاں لگے گی تو اسی طریقے سے دیکھیں سیکوینس وائز آپ مٹکی لگا سکتے ہیں یہاں پہ اس دفعہ ہم دیوار میں لگائیں گے پوری مٹکیاں جالی میں کوئی مٹکی نہیں لگے گی کیونکہ جالی میں مٹکی لگانے سے اس طرف سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا بھی آتی ہے ڈکنے کے بعد بھی تھوڑی بہت ہوا آتی ہے تو مٹکی جو ہے وہ تھنڈی ہو جاتی ہے بچے وغیرہ ہوتے ہیں تو بچے جو ہے وہ چھوٹے مرنے کے چانسے سوتے ہیں اور انڈے بھی خراب ہو جاتے ہیں تو یہ ہے بھائی ہماری کالونی سلور کی تو انشاءاللہ جیسے پروگریس وغیرہ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو انشاءاللہ امیت کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی شکریہ ویڈیو کو لائک کریں ہمارے ٹرینٹ سوئلہ میں ٹی کو سبسکرائب کریں ملترین ایک سیڈیو میں جوہاں اعاد رکھئے گا شیئرہ ہمارے